موسیقی کی انتہا ہے چونکہ ہم نے پہلے اسے نہیں جانا جس نے اس قائنات کو بنایا اس کا جواب خود اللہ دیتا ہے دیکھا کرو آسمان کی چھت ہو کوئی اس میں تمہیں کمی نظر آتی ہے تم ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ دور بینے فٹ کر کے دیکھو کہ کیا تمہیں اپنے رب کے بنای ہوئے آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے میرے اللہ کے بنای ہوئے سورج پہ دور بینے فٹ کرو اس کے سسٹم میں اس کے ڈوبنے میں نکلنے میں چلنے میں اس کی رفتار میں اس کی گرمی میں اس کے حدت میں کہیں کہیں کسی جگہ کوئی میسہیب ہوتا ہے رات کو چاند کے اوپر دور بینے فٹ کرو اور اسے دیکھو کہ کیا چاند کے نظر میں سسٹم میں کوئی کمی بیشی واقعہ ہوتی ہے چاند اور سورج میں تکھراؤ نہیں چاند اور سورج میں کوئی کسی قسم کا میسہیب نہیں ہے چاند اور سورج کی گردش میں کسی قسم کے کوئی کمی زیادتی نہیں ہے اگر ایک سیکنڈ سورج پہلے نکلے جس وقت سے نکلتا ہے اور ایک سیکنڈ پہلے غروب ہو یا بعد میں غروب ہو یا ایک سیکنڈ دیر سے نکلے یا پہلے نکلے ایک سیکنڈ جلدی غروب ہو یا دیر سے غروب ہو چند ہفتوں میں یہ ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی تو پہلا میری زندگی کا سوال یہ ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے اس کا جواب نہ سائنس دان کے پاس ہے نہ کسی انسان کے پاس ہے نہ کسی دانشور کے پاس ہے اس کا جواب اللہ خود دیتا ہے اور اپنے نبیوں کی زبان پر ہم تک پہنچاتا ہے ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ